کر کے سو کیا خبر کہ صبح اٹھے نہ اٹھے تو اور کیا خبر کہ تیری صبح بھی ہو نہیں تُو کہی صبح نہ ہو سیرے زمین درود و سلام سید الاولین والآخرین امام عظم امام دین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبی وسلم دی ذاتِ اقدس و ادھر و آنا اور بالا واسطہ دوستوں اور عزیز ساتھی سمات فرمانے والی باپردہ اسلامی ماہ اور بہن اس مالک دا بہت شکر گزار ہاں جس نے سانو اس ماہِ برکت رحمت مغفرت مہینے دا آخری جمعہ پڑھنے دی توفیق عطا فرمائی اپنے سپی کر باندھے اپنے سپی میں عید بھی کرنی باہر کرنی اللہ والو میں انشاء اللہ حسب وعدہ کہ فیصلہ تیرات تیرے ہاتھ میں ہے اس حوالے نل چند گزارشات کرندہ ارادہ رکھنا کیونکہ رمضان المبارک دا باپرکت مہینہ آج سانو الویدائی دے کے جارے ہیں محاسبہ کرنے دی ضرورت ہے اور اپنے آمال دی فکر کرنے دی ضرورت ہے اور اپنے آپنوں اس طرح مابنے اور پمائش کرنے دی ضرورت ہے کیا ماہِ شبان اندر جو عیب جو غلطیاں میرے اندر ہے سن ہون رمضان آئے ہیں میں انہ کو توبہ کیتی ہے ہون شوال آ جانا ہے کہ کیا میرے اندر او اس طرح ہی پائیاں جاندیاں نے یا میں انہ کو نجات حاصل کیتی حضرات اللہ رب العصت نے انشان نو ایک راہ دکھا کے راستہ دکھا کے انشان نو خود مختیار کر دیتے فرمایا اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرَوْا وَا اِمَّا کَفُورَا انشان اسی تینو قدم دیتے لے تینو پیر دیتے لے تُو اِنَا نُو نیکی وال چلائیں گا اِن چلنگے بُرائی وال چلائیں گا اِن چلنگے انج سمجھو اِنہ قدمانو رمضان تو بعد بھی مسجد وال لے کے آوگے اِن تو ہانو لے کے مسجد میں پہنچنگے اگر لے کے کسے فلم واسطے جاؤگے اِن او در بھی تو ہاٹا وزن اٹھا کے تو ہانو لے جانگے اللہ رب العزت نے انسان نو دومہ طریقیاں نل سمجھائے اچھائی نل بھی سمجھائے بُرائی نل بھی سمجھائے کتھے انسان نو لالچ دے کے سمجھائے کتھے ڈر دے کے سمجھائے کتھے انسان نو چہنم تو ڈرائے کتھے انسان نو قبر دی ہولناکیاں تو ڈرائے کتھے انسان نو موت دیاں سختیاں تو ڈرائے کتھے انسان نو موت تے جک جیسیاں سختیاں انسان تے سکارات الموت ہون دیئے انو بیان کر کے ڈرائے اور کتھے انسان نو اتمنان والی مطمئن والی ایمان والی سلامتی والی موت دا پیغام دیتے کتھے قبر نو انسان واسطے چہنم دا گڑا وخائے کتھے اسے ہی قبر نو تیرے میں نو چند دا راستہ وخائے اس قبر دے اندر کتھے لب رحمان نے چہنم دا لباس متعارف کروائے کتھے میرے رب نے چندیاں دا لباس متعارف کروائے اور ربے کا انہات نے کبرہ پھٹن تو بعد کبرہ کھلن تو بعد کتھے انسان نو سواریاں تے سوار ہوندیاں دکھائے کتھے انسان نو سردے بل چلدیاں بخائے کتھے انسان نو ارشتے سائے دے نیچے دکھائے کتھے انسان نو پسینیاں دے اندر گوتیاں کھاندیاں بخائے کتھے انسان نو پول سوارات تو کوڑے دی طرح گزردیاں بخائے کسے انسان نو اتھے چہنم چڈگدیاں بخائے اور اللہ رب العصت نے کتھے انسان نو چہنم چودہ مکان دکھائے کتھے جنج آلا مکان دکھائے اللہ رب العصت نے دو میں طریقے آنال دو میں راستے آنال دو میں گلہ آنال انسان نو سمجھا کے راست جیڑی گلے او انسان تے سوڑ چھڑی ہے کی کہیں دے ہو بال جیڑی ہے گیند جیڑی ہے او ساٹھی چولی دے اندر پاچھڑی ہے کہ انسان ان مرضیاں تیری آنے تو چہنم دا راستہ چوائز کریں تیری مرضی ہے تو جنت دے راستے دے گامزن ہو جائیں تیری خوش نصیبی ہے جنت چالا مقام لے جائیں یہ تیری خوش بختی ہے یا چہنم دے آخری گڑیاں دے اندر جائیں یہ تیرے ہاتھ دے اندر اسی رکھ دیتا ہے اور رب دا قرآن بڑے پیارے انداز نال سمجھا رہے ہیں فرمایے آفا نجال المسلمین کل مجرمین تسی کی سمجھ دے ہو کہ کل خیامت والے دن مجرمہ تے مسلمانہ نو نیکہ تے پدکارہ نو میرا رب کٹھیاں کھڑیاں کرے گا نہیں 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 مجرمہ نو علیدہ کھلا رہے آ جائے گا مسلمانہ نیکہ پاکہ نو علیدہ کھلا رہے آ جائے گا لو میں اپنی باغ دا غاز رب دی پاک کلام تو کرنا چانا میرے تتواڑے پیرو مرشہ چانا بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاکتے قرآن نازل ہو رہے ہیں اللہ رب العصد نے انسان دی بے صدہ مقصد انسان نو سمجھایا ہے اور اللہ فرما رہے ہیں انسان ہور کا رسا تے نو کس طرح پیدا کیتے ہیں اے فرق نہیں کیتا کہ جہنمیاں نو اسی ہور طریقے نل بنایا ہے جنتیاں نو ہور طریقے نل بنایا ہے مسلمانان نو ہور مٹی نل بنایا ہے کافرانو ہور مٹی نل بنایا ہے اپنے نیکاں پاکا نو اسی ہور مٹی دینا لگنے ہیں دوسرے انو ہور دینا لگنے ہیں نہیں 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 بلکہ اللہ کی اعلان فرما رہے ہیں فرمایا انسان غور کر ذرا تیرے بناندہ مقصد ہر انسان دے بناندہ مقصد یہ کوئی اسی رکھے ہیں انانو بناندہ طریقہ ایک کی اسی رکھے ہیں او طریقہ کی یہ برمایا سمہ خلقنن نطفت آلکتن فخلقنن علاقت مزغتن فخلقنن مزغت ازامن فکسونل ازام لہما سمہ انشانہ خلقن آخر فتہ بارک اللہ احسن الخالقی فرمایا سمہ خلقنن نطفت آلکتن فخلقن علاقت مزغتن فخلقن علاقت ازامن فاکسونل ازام لہما اسی ایک کی گندے نطفے نال انسان نو پیدا کیتا ہے پھر یہ دی مادے پیٹ دے اندر اسی اے دے جوڑا نو جھوڑے ہیں یہ دی ہڈیاں نو جھوڑے ہیں لہما اسی اے دے اتے گوشتا نو چاڑے ہیں یہ نو پورا انسان بنایا ہے اور کتھے اللہ فرما رہے نے حال آتا آلال انسانی نو میں نتہر لامیہ کن شئی ام مذکورا انہا خلقن علاقن علاقن سانا من نطفتن ام شایج نب تلیہ فجال نا ہو سمیئے ام بسیرا کتھے اللہ فرما رہے نے اِنَّا حَدَيْنَا اُسَّبِيلَا اِمَّا شَاکِرَو وَا اِمَّا قَبُورا اے انسان غور کر تیرے بناندام ایک کوئی انداز بنایا ہے پر فرق نہ کیتا ہے کہ تینوں اسی خود مختیار بنا دیتا ہے اور تینوں بنایا کتنے چامانا لے اللہُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْزَ كَرَارَا وَاسْسَمَاءَ بِنَا وَسَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَّرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَا تَيِّبَاتِ سَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَحْسَنَ بَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ سَارے آن دیاں سورتاں بنانوالا سارے آنو سونا بنانوالا اور رب رحمانے اونا دے رزق دا بندو بستوی رب نے کر دیتا ہے اور میں دسنا کی چانا آؤ میں دسنا یہ چاناوا جیڑا دنیا تے رمازان پڑھ رہے ہیں جیڑا دنیا تے رو سے رکھ رہے ہیں جیڑا دنیا تے صدقہ کر رہے ہیں جیڑا دنیا تے سکات دے رہے ہیں یاروں کی میں برابر ہو سکتے نے کیا ہی خوش نصیب رب دے کراں دے اندر دستینہ واس تے کار چھٹ کے مال چھٹ کے اولاد چھٹ کے کاروبار چھٹ کے دنیا چھوڑ کے رب دے کراں جو بیگ ہیں تے کہیں آجلی اپنا کار چھوڑ کے اٹھا بزاراں دے اندر بیٹھے نے اے برابر ہو سکتے نے ایک وے کو تسی کام چھٹ کے دکانہ چھٹ کے کاروبار چھٹ کے جمع پڑھن اول وقت چاہ گئے ہو کہیں ایسے نے جیڑے عجیوی کا کھا دے اندر مسروف نے کہیں عجیوی اپنیاں دکان داریاں دے اندر مسروف نے میرا رب کہیں دا تسی کی سمجھ دے ہو کہ اسی دوہاں نو برابر برابر کرانگے نہیں 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 ہی نیسان فیصلہ تیرے ہدھے اندرے جیڑا ساڑیاں عبادتاں بوتیاں کر دے جیڑا ساڑے نل پیار بوتا کر دے جیڑا ساڑے نل محبت بوتی کر دے جیڑا سانو یاد بوتا کر دے جیڑا ساڑے تو ڈر کے بوتا روندائے جدو اس تے موتا وقت قریب آجند ہے جدو وقت نزا قریب آجند ہے وہ دو عودی حالت کی ہندی ہے وہ دو فریار مارتے جھانا یہ نا جہانتیں جھٹ جانا یہ نا یہ دنیا نو خیر بات تے کہی جانا ہے یار رمضان ایک وقت سی کہ رمضان دا پہلا روزہ سی آج ویکھ لو الحمدللہ رمضان دے تیروز مکمل ہو رہنے ایک ویلہ اے سی کہ مومنانو رمضان دے چند دی خوشی جڑی سی آج وقت آگے ہے کہ رمضان اپنا وقت پورا کر کے جھارے ہے انسان تیرا بھی وقت ایک دینے تو پچاس ہیں آج تیری بھی صدقی دے تین کٹ دے چھارے نے تیرا ہر دین تین موت دے قریب لے کے جھارے ہے قبر دے قریب لے کے جھارے ہے اور دعا کر یا کر کہ جدو آخری آوے سالا میں پڑھا لا الہ الا اللہ ساڑی لگی توڑ نبھالا سانو فقط سہارا تیرا آئے اوہ میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس چاگتے اکو پھیر آئے اے تو نظر بچا کے ٹھوڑ چلیے ساڑا کے سفر لا میرا آئے حضراتا ایک نیک پاک بندے تھی جدو نمازی تحجد گزار دی روز رکھن والے تھی جدو موتا مقت قریب آجاند ہے رابد فرشتے کی کھیندے نے ان اللہ دیر نکالو ربنا اللہ سم استقافو تاتا نسالو علیہ ململائی کا تو اللہ تخافو جدو عیدی وقت نزا قریب آجاندی ہے رابدی تو ہی تھی ٹٹن والا اسلام دی پوری اشاعت کرن والا شریعت محمدی تھی عمل پیرا ہون والا تاتا نسالو علیہ ململائی کا آسمان تو فرشتے اترتے نے اور آندے نے اللہ تخافو والا تہزانو اے ڈار نہ خوف نہ کھا تو پرشان نہ ہو اسی تینو پشارت دینے آ وَعَبْ شِرُو بِلْ جَنَّةِ وَعَبْ شِرُو بِلْ جَنَّةِ اللَّةِ کون تم تو آدون اے فرشتے کہیں دینے نہیں سمجھے تے غور کرنا اے تحجدہ پڑھن والا جو دو دنیا تو جاندہ ہے وہ دو حالات کی ہندے رے اے اس طرح لیٹے آہ ہندے رابدہ قرآن کہہ رہے ہیں رابد ملائکہ ہے دیکھو لاکے کہیں دینے یا ایتو حنف سلمت ما اِنَّا یا ایتو حنف سلمت ما اِنَّا اِرَجِئِ اِلَا رَبِّكِ رَازِيَةً مَرْزِيَا اَدْخُلِي فِي اِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي اے دنیا تے گرمی دے روزے رکھ کے گرمی نو برداشت کرنوالیا پھوکتے پہ آسنو برداشت کرنوالیا ام مطمئن جان اے اتمنانوالی جان خوش ہو جا دنیا تے زندگی تُو رب تے مطابق گزاری ہے رب نے آخرت تیری تیرے مطابق کر کے جنت ادا کر دیتی ہے اے جے نیک بندہ اے جے دنیا تے ذکر و ازگار کرنوالا بندہ اے جے رب نو یاد کرنوالا بندہ آؤن میں دس ناما جیڑے کہندے نے تیر روزے نے سارا ملک پچھے لگ گئے ہیں اے انتے تیر روزے سان ساری کھنات پچھے لگ گئیے تیا روزہ نو رکھنواستے دنیا پرشان ہو رہیے اے باغی روزہ بھی نہیں لکھ دا تے رب دے حکمہ دی حکم عدولی بھی کر دا تے مزاق بھی اڑان دا اے نماز بھی نہیں پڑ دا اے ذکر و ازگار بھی نہیں کر دا اے نو دکان دی فکر ہے اے نو آخرت دی فکر نہیں جدو اس تے وقتیں موت قریب آ جاند ہے جدو اے دی چھان کا ڈن والے دیکھو لا جاندے نے او دو کی ہندائے فرمایا کہ اللہ سونے را پتا قرآن تے سینے تھاڑ کے لہ جا کہ اللہ اے ذا با لگاتی تاراقی اے وقی لمراق وزنہ انہو الفراق والتفت ساق بساق الہ ربی کا یوم ایزن المساق والا صدق والا صلق راب دے قرآن نے نقشہ کھینچے آئے اے سباد بخدی لائے اس طرح چار پائی پہئے او تے سجالم دا جسم پہ آئے اون پیر نل پیر مارے ہیں اڈی نل اڈی مارے ہیں گٹے نل گٹا رگڑ دے تے کول ماں کھڑی ہے کول باپ کھڑا ہے کول پینا پائی کھڑے نے آندینے اے جاؤ کوئی ڈاکٹر لے کے آؤ اے جاؤ کوئی تمہ والا لے کے آؤ ڈاکٹر بھی آگئے حکیم بھی آگئے ڈاکٹر صاحب دو سونا ساٹھے بندے دی جان کیوں نہیں نکل دی تے ڈاکٹر کے اندہ دعا کرو اے دی جان فس گئی ہے کتے جان فسی ہے فالا اولا ہای اللہ میری توبہ فالا اولا اے زاپا لگا تیل ہلقوم اے دی جان سلقوم چے فس جان دیئے وان تو مہینہی زن تنظرون اور ہندہ کی یہ چنگ بزار دے باسیو مضافات تو آن والے ہو اے اہم پیر نہیں مار دا اے اہم گٹے نہیں رگڑ دا اے اہم اڈیاں نہیں رگڑ دا اے اہم پا سے نہیں مار دا اے نو اہم تلخیاں نہیں لگ دیا اے اہم سارے قدی پہندیاں ول نہیں سوڑ دا قدی سرانے ول سوڑ دا قدی منجی تو نیچے پہ جان دے قدی منجی دے اتھے پہ جان دے لوگ کہیں دے نیاو سات دعا کرو یا اللہ پردے پا دے وہے یا اللہ شفا دے دے وے اے ظالم نے ساری عمر رب دینا فرمانی کی تیئے تے ہندہ کیئے والا اترا ایدی الظالمون فی غمرات الموت والملائی کا تو پاسے تو آئی دھیہم آخرے جوہا نفوسا کم آخرے جوہا نفوسا کم الیوم تجزہو نازا بلہون رب دے ملائی کا ہندے نے اے دی کمر تے برجانال مار دینے لٹھانال مار دینے تھپڑانال مار دینے اے دی کمر تے مار دینے اے دی پوٹھتے مار دینے آن دینے آخرے جوہا نفوسا کم اے ظالم اپنی جان ساتھے حوالے کر دے اے دی جان نہیں نکل دی میرے پیغمبر نے ورمایا اے ظالم بدکار بندہ رب دا باغی تیرنا فرمان بندہ اے دی جان کی میں نکل دی ہے جوہے کسے کانٹے دار جھاڑی تے اے جے کپڑا پا دیتا جائے ایک کنارے تو پکڑ کے کھینچے آ جائے جوہے مل مل دا کپڑا لیرو لیرو جاند ہے اے ظالم دیرو بھی لیرو لیرو جاندی ہے اور ایسا نافرمان بدبخت بندہ ہے اور یارو رمضان دے آخری کڑیاں نے آخری آخری ایام نے رمضان دے آجے وی توبہ کر لے آجے وی رابنو رازی کر لے آجے وی عوضیاں ارے رحمتہ والے دروازو تے ہاتھ کھل لینے آجا ہو دے رحمت دے دروازے تے آجا میرے پیغمبر فرمان دے نے اے ظالم بندہ اے بدکار بندہ اے دی جان بڑیوں کی نکل دیئے اے دی نیکو پاک بندے دی جان بڑی آلہ نکلیے اے دیرو نو آسمان والا جایا جاندہ ہے آسمان دا دروازہ ہی نہیں کھولیا جاندہ اے دیرو نو اتوئی سوٹ دیتہ جاندہ ہے اتوئی لٹکا دیتہ جاندہ ہے اے نو اتوئی تھلے پا دیتہ جاندہ ہے یارے بدکار بندہ ایک دن سامان والی اے تے سوچیا کرنا ایک دن مر جانائے ایک دن جہان چھٹ جانائے ایک دن سامان والی اے دور ٹوٹ جاوے گی پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی اوہ کے چپ جا پہ آخر ہوا اکھان دا میں ٹونا آئے بیکے تیرے کول پھر سارے آنے رونا آئے اوہ واری واری لوکاں تے نو اوہ واری واری لوکاں میں نو کاندے آتے چکنا ایک پال پھر کیسے کار رکھنی ہو سکنا جن آویں ہوئے آخر مٹی دا تو ہونا آئے بیکے تیرے کول پھر سارے آنے رونا آئے اے دنیا بڑی مطلب پرس جے اے دنیا بڑی علال چی جے یار اپنے تے غور کر لے میں دسنا چانا فیصلہ تیرا تیرے ہاتھ دے اندرے دنیا تے نکیاں کردہ جائیں گا دنیا تے رب نو مناندہ جائیں گا رب درجے دے وے گا موت اتمنان والی دے وے گا جان اتمنان والی کٹے گا جے رب نو نافرمان ہو کے گئے ہو جے رب دا باغی ہو کے گئے ہو جے رب دیو استاخیاں دے اندر دن گزاردہ گئے ہو پھر جان تیرے سامنے دا چھٹیے پھرشتے جان بڑیوں کی کڑ دے نے اور پھر جدو چان نکل جان دی ہے نا جان نکل جان دی ہے ہوندہ کیے کدھی غور کیتائی کدھی وے کھے آئی کدھی یہ سبا سے بھی توجہ کیتی ہو یہ مسجدیں پھٹے تے تے نو جدو لٹایا جان دے یہ ٹاپ پانی تا جدو تیرے اتے پایا جان دے یہ تیری کپڑیاں نو جدو اتاڑیا جان دے تیریاں کڑیاں نو لالیں دے نے تیری انگوٹھیاں نو لالیں دے نے اگر کوئی بی بی ہے تے چوڑیاں لالیں دے نے یہ کانٹے لالیں دے نے یہ کوکے لالیں دے نے یہ ہار لالیں دے نے یہ دنیا اتنی مطلب پرستے یہ ہزار بارہ سو دا سوٹ بھی اتار لیں دیے نہیں اتر دا تے کینچی مار کے لالیں دے رے یہ اپنی منجی تے نہیں گسل دے دے یہ اپنی منجی تے نہیں لٹان دے یہ مسجد تی منجی تے لٹان دے نے آن دینے پاپا جی فرمان دینے ہو کے مجبور آخر تختیں تے پایا اے ہو کے مجبور آخر تختیں تے پایا اے اتار دے او کپڑے دے آنکھ سنایا اے کسے نوزرا پھر کسے نوزرا پھر ترس نہ آیا اے تھاؤں تھائیں پاڑن فیر اے دیب بشاکنو اے دے کے گسل گھلوچ کفنی چاپائیا لے اے ویرا تیری اے ہوئی کمائیا چھوڑ کے چلے تینو پہناتے پائیا کسے بھی آد کی تانہی اے امہ بچاری دی کپی ہو جاوے گی بیوی بچاری ڈاڑے دوکھ اٹھاوے گی اے مار کے دات مت وقت لنگاوے گی یا کرے گی نکاح اور دائی میں دس نہ کی جانا بندے نے مرتے جانا یہ نا جہان چھڑ جانا یہ نا اے دا لاشا اٹھا ہی لیا جانا ہے پھر انو شہر خموشاں والے کے جایا جاند ہے اللہ والے ہو دنیا تو اوپر اسی رہن واسطے ڈی سال رہنے یا تی سال رہنے یا ساٹھ سال رہنے یا اسی سال رہنے یا بہتی چھلانگ ماری ہے اسی سو سال دنیا تو اوپر رہنے یا سو سال رہن واسطے اسی کتنے عالی مکان بنائے نے کتنے عالی بیٹروم بنائے نے کتنے عالی اسی امار تا تیار کی تیانے جس زبین تو اوپر اسی سو سال جینے ہیں وہ دیوہ اسیاں بلڈگاں بڑا دی تیانے اگر بندہ بلڈ گان دی چوٹی ویکھ نہ جائے من کا ٹوٹ سکتا ہے پر چوٹی دی انتہا نظر نہیں آسکتی پر آؤ میں دس نہ کی جانا جہ زمین تو نیچے کئی سو سال جین ہے کئی ہزار سال جین ہے اس زمین دے بارے تو کی کیت ہے اس مکان دے بارے تو کی سوچے ہے جتے اسی سال جین ہے وہ دے واسطے سارا کجھ کرنا ہے حرام بھی کٹھا کرنا ہے حلال بھی کٹھا کرنا ہے اے قبر دی گھاٹی کتنی سخت گھاٹی ہے اے قبر دا مکان قدی سوچے میرے پیغمبر نے اس قبر دے بارے کی فرمایا فرمایا میرے صحابہ اس قبر دے اوپر نہ بیٹھے کرو جدو قبران دے کولو گزرے کرو اینات سلامتی دیاں دعا ماں کریا کرو اور جناب عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جدو بھی قبرانو ویندے میرے عثمان دیاں کھاڑھ لپن دیا اے قبران دے اندر بیہ کے سکھٹا چرساندیاں پینے والو اے قبران دے اندر بیہ کے شراباں پینے والو اے قبرستان دے اندر کک کرتے بٹے رے لڑانے والو میرے عثمان جدو قبرستان نو ویندے او دو ہی رونا شروع کر دیندے صحابہ پوچھ دے رے عثمان تو آٹے سامنے بڑے بڑے عذابان دا زکر ہوندے تو اسی نہیں روندے قبر دی کاٹی ویندے ہو دے رو نک جاندے ہو فرما دینے صحابہ تو آنوں نہیں پتا اے قبردی کاٹی جیڑی ہے اے قبردی بھادی جیڑی ہے اے قبردہ بطال جیڑائے اے قبردی جیڑی کا واد وادی ہے نا اے جہنم دے گڑے آنچو ایک گڑائے اے جنت دے باغا چو ایک باغے اور میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی امو کل سومنو اے جے قبردے اندر اتارندہ ارادہ فرمایا ہے میرے پیغمبر قبردے اندر نے اور پیغمبر روئی چھا رہنے آن دینے اللہ میری بیٹی بڑی کمزور ہے میری بیٹی بڑی نہ سکے اللہ میری بیٹی چھ ہمت نہیں اللہ میری بیٹی چھ طاقتہ نہیں اے تیرے قبردے عذابانو سنبھال سکے اے تیرے قبردے عذابانو برداشت کر سکے میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے اے قبردی ٹیری آم نہیں اس قبردے اندر جو دو نافرمانانو پایا جاندہ ہے جو دو باغیاں نو پایا جاندہ ہے جو دو راب دے نافرمان بندے آندے لاشے ایسے قبر دے اندر اتارے جاندے نے ایک قبریں جے کوٹ دیئے ایک قبریں جے مروڑ دیئے آندے نے قبر مروڑے جیوے ویل نہ مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جیوے ویل نہ تروڑ دا ساب کچھ توڑے پلے کچھ نہیں چھوڑ دا اللہ بچاوے ساٹے تائیں میرے پیغمبر فرما دے نے صحابہ اے قبر دی جیڑی کاٹی ہے اے اس طرح اے دے قبر بندے دی پسلیاں اے جی پسلیاں چملا دھندی ہے اے قبر اے جی کوٹ دھندی ہے اے اس قبر دے اندر ایسے ایسے سریلے کیڑے نے آج جیڑے کیڑے ارے کوئی کیڑا تیری اکھان دی رگر رنگینی آنو نوچ کے لے جائے گا ایسے ایسے کیڑے نے گوئی تیرے رکھ سارا دی لالی نوچ کے لے جائے گا میری او ماؤ پینو آج اس چیڑے نو بنا بڑھ واسطے دوسری کی کچھ نہیں کیتا آج دے جوان نے اس چیڑے نو آلہ بنان واسطے کی کچھ نہیں کیتا پڑھ ویکھے چیرہ جدو قبر دے اندر جائے گا جدو قبر دے اندر جائے گا جدو قبر دے اندر جائے گا جدو سلے پاندے تھلے جائے گا کوئی دی اکھان دی رنگی نوچ کے لے جائے گا کوئی دی رکھ سارا دی لالی لے جائے گا کوئی دی پہشان نوچ کے لے جائے گا کوئی دی رکھ سارا نو لے جائے گا اے جسم تے دنیا تے چمک دھمک کرنے والا اے دا جسم سارے دا سارا اے کیڑے کھا جانگے اے مٹی کھا جائے گی اے مٹی ویچ مٹی ہو جاوے گا اور میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے اے بدکار بندے نو اے قد زہا سٹے آ جائے گا ایسے ایسے اتزہا ایسے ایسے ساپ ایسے ایسے بچھونے اگر اوہ زمین تے پھوک مار دین تے دنیا تے قدی سبزہ نہ ہوئے دنیا تے قدی سبزہ نہ ہوئے اے سوچ دنیا تی سوچ رکھن والے ایک پردے اندر کی میں گزارا ہونے کر دو سوچن والے قدی آخرت دے کر دیوی فکر کرے کر جناب فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سیدہ فاطمہ بلدے بطول فاطمہ جنتی اور تندی سردار فاطمہ دنیا تو رہلت فرما جاندیاں نے انہ دی چار پائی کسے نے قبر دے کول رکھیے اور تعرف کروان والے نے تعرف کروائے اندین اے قبرے تو چھان دینا ہی اے میت کے صدی آئی فاطمہ بیٹی پاک نبی دی تے حسن حسین دی مائی اگوں قبر زبانے حال نال کے اندی حسبان نسبان لوڑنائی تھے اے حسبان نسبان لوڑنائی تھے اے تے عملانال رہائی اے قبر دے عذابان تو میرے پیغمبر نے بڑی پناہ منگیے تا دیتے میرے پیغمبر کے اندیسان اللہمہ انی آوزو بے کا مینہ آزابِ لکبرے وآزابِ نار سوچے سا قبر دے بارے میرے پیغمبر فرمان دے نے جدو نافرمان بندے نو جدو گناہ گار بندے نو جدو سیاہ کار بندے نو جدو راب دے باغی تے نافرمان ظالم نو اس قبر دے اندر پایا جائے گا تے چہنم دا تروازہ اے دی قبر والا کھول دیتا جائے گا فرشتے آنگے جنا دے سارویو اسمان نا لگ رہ ہونگے اس طرح سمین نال زبینہ انہ دی زبان نا گسیٹ رہیا ہونگیا اکھاں تو انے ہونگے کرنا تو بھولے ہونگے حتہ دے اندر گرجان پھڑیا ہونگیا حتہ دے اندر لٹھونگے اور آکے دوں مارنگے آکے نو پٹنگے آکے دے اتے لٹھاں برسانگے او دو کی ہوئے گا یار سوچے ای کدی قبر دے اندر جاگے دنیا تے حرام کھانے والو دنیا تے چود بولر والو دنیا تے سود کھانے والو دنیا تے ملاوت کر رہے والو کدی سوچے آجے قبر دے اندر کی میں گزارا ہون ہے اسے قبر دی سانی دے اندر کسے نے نئی جھی بچانا اے نو لباس بھی جہنم دا پہنا دیتا گے ہے اے دے وال دروازہ بھی جہنم دا کھول دیتا گے ہے اور اے نو بستر بھی جہنم دے تے سلا دیتا گے ہے آئے اللہ میری توبہ اے گلہ سنن دی حد تک نہیں اے تیرے میرے نال ہون ہے اگر دنیا تے معافیاں مانگ کے نہ گئے اگر دنیا تے رب نو راضی کر کے نہ گئے اِنَّا حَدَيْنَا حُسَّبِيلَا اِمَّا شَاکِرَا اِمَّا قَفُورَا آ میرے رب نے راستے وخائنے فیصلہ تیرا تیرے ہاتھ دے اندر اور تو قبر سینہ جے اندر عذاب سینہ چاننا ہے یا قبر اس والی چاننا ہے ایک اور بندے نو اس قبر دے اندر لٹایا جائے گا جو دو قبر دے اندر پایا جائے گا او دو منکر نکیر آنگے او دو منکر نکیرے دے کولانگے اور فرشتہ دے سار وال کھڑا ہو جاوے گا او آ کے پچھنگے مانا ربو کا او فرشتہ کھوے گا ربی اللہ او کہا دنیا تے راب نو رب منن والے آ دنیا تے راب نو دیا ہی بات تانگر نوالے آ پرشان نہ ہو غام زدہ نہ ہو میرے پیغمبر فرماندے نے دنیا تے معافیاں مانگ کے جان والا اے دنیا تے راب نو راسی کر کے جان والا جو دو قبر دے اندر جائے گا اے دی قبر نو تاحت نگاہ کھول دیتا جائے گا اے نو لباس وی والبے سوہوں میں نل جنہ وفتہ ہو لہو بابن اے لال جنہ وافرے شوہوں میں نل جنہ اے نو بستر وی جنہ تا دیتا جائے گا اے نو لباس وی جنہ تا دیتا جائے گا اور اے دی قبر والدروازہ تے کڑکیوی جنت دی کول دیتی جائے اِنَّا حَدَيْنَا حُسَّبِيلًا اِمَّا شَاکِرًا وَا اِمَّا قَفُورًا اے قبر بہت بڑی کا ٹی جے اے قبر بندے نو بڑے عذابان دے اندر پان دیئے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے وہ ایسے قبر تو پناہ منگیا کرو اے دے عذابان تو پناہ منگیا کرو کی میرے مرچل پاک فرماں دے رہے فرمایا میرے صحابہ جو خبر دے حلا تم میں نو وخائے گینے اگر میں توانو بیان کر دیا تُسی مردے انو دفنانا چھوڑ دے تُسی مردے دفن کرنے چھڑ دے ہو صحابہ تُسی مردے انتے مٹی پانی چھڑ دے ہو تُسی نانو جنگلان دے اندر چھڑ دے ہو انہا نو جانور نوج کے لہ جان بھر تُسی نانو قبران دے اندر نہ پاؤ اس قبر نو تُسی کی سمجھے ہے منہا خلقناکم وفیہا نو عیدوکم ومنہا نو خریجوکم تارا تن اخران اے قبر کتنی بڑی کاٹی ہے حَلْحَاکُمُ تَقَاسُرَ حَلْحَاکُمُ تَقَاسُرَ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ کَلَّا سَوْفَةَ عَلَمُونَ سُمَّا کَلَّا سَوْفَةَ عَلَمُونَ آج دنیا تے مو تے مکھینا بین دینے والو کل کے آمد دے اندر سمو کل کبر دے اندر سمو تے بچھو بھی بے جانگے صاف بھی بے جانگے رب دے بڑے بڑے ظالم کیڑے بے جانگے اُنہا تو ازادی حاصل کرنا چاندے ہو کرو دنیا تے رب کو لو مافی مانگ لو رب کو لو توبہ کر لو اپنے گناوا نو ماف کروالو اِنَّا حَدَيْنَا حُسَبِيلًا اِمَّا شَاکِرَوْا وَا اِمَّا قَفُورًا فیصلہ تیرا تیرے حد دے اندرے اُن تُجھے اڑی کبر ویچ جانا چاہے ایک واقعہ میں نو یاد آیا وقت دے بہت بڑے شیخ الحدیث اور ایک امام گزرے نے اُنہا کو لیک بندہ آیا اور اُن آکے کیا نگا افجی میں نو نماز دا ترجمہ سکھاؤ نماز دا اُنہا نماز دا اُنہا نی کبر چلے اُنہا تُسی باہری بیٹھے اُنہا تے بھولو کہ اُنہا نماز دا ترجمہ سکھاؤ اُنہا نے اُدھے لباس والا ویخیا کد کاتھ والا ویخیا بندے دی شکل و صورت والا ویخیا فرمان گے یار تُو تُو کتر نماز وال تیرا کینے خیال آگیا نماز پڑھنو تُو تے آج تا کدھی مسجد بڑھیا نہیں اُنہا اللہ والیوں کی پوچھ دے ہو میرا کام میں کبران کڑنا میں کبران کا نکالنا ماں خان دانی اُسی کبران کڑنے آن اُسی رینے بھی کبرستان دے اندر آن اور سانو کبران تو ڈار نہیں لگ دا اللہ دے ولیوں ایک دن سانو دو کبران دا آرڈر کٹھا آگے ہے ایک میرا بھائی وال اور بھی ہے اُسی دو میں کبران نکالی آنے اُسی نال نال کبران کڑ دیتی آنے میں اُنوں کہا تو کار چلا جا میں اِتھے ہی رام کرنا اِتھے ہی بیننا وا جو دو میتان والے آنگے اُنہا مہیتان نو اسی کبران دے اندر اُتار آنگے اُتھے مٹی پا دینگے میں پیسے لے کے کار آ جا مانگا وہ ٹوڑ گئے ہیں اے مہیتان والے اجے لیٹ ہو گئے نے سونے ہو میں نو اجے لگا جی میں نیدان نہ گئے میں کیا یار کبر تو اوپر جیڑی جگہ ہے نا اے تے بڑی گھرہ میں توپ پیر ہے اے کبر چو تازی مٹی نکلی اے تے تھلے بڑی ڈھنڈ ہو گئی آنگے نے میں کبر دے اندر جا کے پہنیا میں آنو کبر تو ڈر تے نہیں سینا لگ دا کبرہ کٹن دا کام جو ہے سی آنگے نے میں لیٹے آئیا اجے اکھائی باند ہو یانے این جو ہویا کہ جی میں چاروں طرفوں میں نو اگنے کیر لے ہے میرے چاروں طرف آگی آگ ہو گئی ہے آنگے نے میں ڈڑ کے جلدینل باہر نکلیا جدو میں باہر نکلیا میرے زیندے اندر گل آ گئی کوئی گل نہیں کوئی جگہ پاری بھی ہندی ہے کسے جگہ تے سایا بھی ہندائے اے کوئی گل نہیں جنے میں اگلی کبر دے اندر جا کے لیٹ گیا جدو میں اتھے جا کے لیٹے آما میں نو اتنا سکون آیا ہے اتنا اتمنان آیا ہے اتنا آرام آیا ہے اتنی اتمنان والی نیند آئی ہے میں نو آکے اٹھایا ہے تے میت آن دے وہ راسانے اٹھایا ہے انہاں نے آکے میں نو اٹھایا ہے نکلو نہ پائے راجاؤ اسیسانو دس سا دیاں کبران کے دیاں نے آن دینے میں چھوپ ہو گیا میں کہا یار تُسی پہلے ایک کبر دے اندر مردے نو پالو دوسرے نو دوسری دے اندر پالو آن دینے گل میرے زین دے اندر بہ گئی ہے اس حقائط نے میں نو بڑا پرشان کر دیتا ہے اوہ کبر تھنڈی کیوں ہیں میں کھوج دے اندر لا گیا میں آن والے ہاں تو پوچھے آ ایک ہی تھوڑے رین والے سن کیسی لاکے جب سن والے سن میں انہاں علاقے ہاں دے اندر گیا وہ جیسے کبر دے اندر میں نو آگ محسوس ہوئی سی نا اسے کبر دے وہ لا واحقین والے ہاں تو میں پوچھے آ دس سو تو آٹا بندہ کے جدا سی وہ آن دینے سا نماز نہیں سی پڑھتا آج دا مسلمان بھی روزے گزردے نے نماز چھڑ دن دے روزے گزردے نے سکر وزگار چھڑ دن دے روزے کی گزرے نے قرآن دی تلاوت چھڑ دی تی آن دینے میں دوسری کبر دے لواے تین والے ہاں کل گیا میں انہاں تو چھا کے پوچھے آ اے دس سو تو آٹا بندہ کی کردہ سی وہ کہیں دینے ہو ارتسانوں نہیں پتا وہ رب دے کرانال پیار بڑا کردہ سی مسجدی صفائی بڑی کردہ سی آن دینے اللہ والے اس دین تو میرے دل دے اندر گلہ گئی ہے جھڑے رب دے کرانال پیار کردہ نے جھڑے رب نال پیار کردہ نے جھڑے اللہ اللہ کردہ نے اے ہوئی بندے چنتی نے اے ہوئی بندیاں دیاں کبران ٹھنڈیاں ہوں دیاں نے آؤ میں دسنا کی چانا انہاں دائینا ہوس سبیلا امہ شاکرم و امہ کفورا خیس لاتے را تیرے ہاتھ دے اندرے کال دین کے آمدہ ہوئے گا کبران پھٹن گیاں کبران کھولن گیاں جھڑے کبران کھولن گیاں نا وہ دو رب دے جڑے پاگی نے جھڑے رب نو نراز کرن والے نے جھڑے رب دینا فرمانی دے اندر زدگی گزارن والے نے اے کبران چھو اٹھن گے رب دا خوران کے اندہ ہے کالا رب بے لی مہ شارتانی آما و اقاد کن تو بشیرہ اے کبران چھو اٹھن گے تے اکھا تو نبی نے کردھی تے جانگے کئی کبران چھو اٹھن گے انہا نو خارشتہ لباس پہنایا جائے گا کئی کبران چھو اٹھن گے انہا دی پوشدے اوپر چندے لگا دیتے جانگے کئی کبران چھو اٹھن گے وہ سردے بل چل دے اونگے صحابہ کہیں دینے سونے ہو سردے بل کون چل دا ہے برمایا میرے صحابہ جیڑا راب توانو پیران دے بل چلا سکتا ہے اوہ بن سارنو سردے بل بھی چلا سکتا ہے برمایا یہ سردے بل چلن والے ہونگے رنگ دے اوے جانگے اے آئینہ دے کئیان دے گراب دے باغیاں دا پسینہ ٹکھنیاں تک ہوئے گا کئیان دا گوٹیاں تک ہوئے گا کئیان دا لکاں تک ہوئے گا کئیان دے پسینے مو تک ہونگے اور کئی باغی یہ سکو سینے دے اندر گوٹے کھا رہے ہونگے اوہ دو نظام کے جدا ہوئے گا زمین ختم ہو جاوے گی آسمان ختم ہو جاوے گا چانب نور ہو جاوے گا سورج دیا روشنیاں ختم ہو جانگیاں جیڑے دریاتے سمندر تینو پانی نل پرے نظر رہن دینے جیڑیاں چیلانو تو ویک کے کن ہے فلانی جیل بڑی پیاری ہے دے را پانی دا رنگ بڑا پیار آئے رابطہ قرآن کہیں گا وقت نہیں میں تیرے سامنے ترجمے نل گال سناواں انہا دریامہ سمندرہ تینے نیران دے اندر انہا چیلانہ تینے چشمیاں دے اندر جیتھو آج پانی نکل دا ہے کہ آمد دے قریبی نہ دے ویچوں آگا نکلنگ جانگیاں آگا نکلے گی آگا دی ترہا پڑکنگے تے آگ نو جلانگے اور میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے جیڑی زمین تامبیدی بنا دی تی جاوے کی ہوئے گا کی احساس سلسلہ تل ارزو سلسلہ لہا وآخراجہ تل ارزو اسکالہا وقالال انسانو مالہا یو ما ازن تو حدسو اخبارہا بے انہ رب کا اوحالہا انداز کی ہوئے گا الکارہا تم الکارہا وما دراکا ملکارہا یو ما یکونو ناسو کل فراش المبسوس واتا کونال جبالو کل احن المنفوش انداز کی ہو جھاوے گا ایزا شمسو کووی رات وائزنو جومن کا دارات وائزال جبالو سوی رات انداز کی بن جھاوے گا ایزا سماعون فتارات وائزال کا واقع بنتاثارات وائزال پہ ہارو فچھ رات وائزال کو بھورو بھوسی رات کدھی قرآن نو ترجمے نالا پڑھے تے تینو پتا لگ جائے اے قرآن کی دست ہے اے قرآن کی پیغام دیند ہے او دو حالات کیوں نگے پڑھمایا یا یو حناس ستاکو ربکم انہ سلسلت ساتے شئی و نازیم یو مطرونہ تظہلو کل مرزیات امہ ارزات وَتَسَعُوا کُلُّ زَاتِ حَمْلِنَ انہا پالا کوٹ تھا سلسلہ ویکھے ہیں انہا دیل پتھر ہو گئے نے انہا پہاڑی میں دانا تھے سلسلے ویکھے نے دیل پتھر ہو گئے نے اللہ یہ سلسلے آنو کچھ نہیں سمجھ دے فرمایا انہا سلسلہ تساتے شئی و نازیم او زلزلہ اتنا سخت ہوئے گا او زلزلہ اتنا ہیوی ہوئے گا او زلزلہ اتنا دردناک ہوئے گا او قیامتہ منظر اتنا شدید ہوئے گا یاو ماتارناس یاو ماتارناس اتنا سخت زلزلہ ہوئے گا لوگیں جو ہونگے جمین نے ان پہ ہوش اندینے نیم غشیاں دے اندر ہونگے انہا نے نشہ نہیں کیتا ہوئے گا واما ہم بھی سکارا رب دے عذاب دی وجہ تو ہونگے اور ہوئے گا کی ماما دودھ پلان دے بچے آنو سوٹ دے گیاں بچے آنو پل جھان گیاں جان دے ہونا ماں بچے نل کتنا پیار کر دیے کہ آمدے قریبے س دودھ پین دے بچے نو ماں سوٹ دے گی اے بچے ماما تو دورو جانگے بھائی پائیاں نو پل جانگے پینا پراما نو پل جانگیاں ماں باپ نو پل جانگے بیٹے اولادا نو پل جانگیاں ماں پے اولادا نو پل جانگیاں ہوئے گا کی زمین دے اندر ہاں پاتا پی پہ جاوے گی لوگ پجے جا رہے ہونگے لوگ دوڑے جا رہے ہونگے اور کئی خوش نصیب ایسے بھی ہونگے جنانو رب سواریاں دے وے گا ہو سواریاں دیاں پشتاں تے بے کہ میدانِ معاشر وال جا رہے ہونگے ہو جدو جانگے میدانِ معاشر والے ہو دو اولادا نواز تے سواریاں پیش کی تیاں جانگیاں اے باد بخت باغی اے راب دینا فرمان بندے اے راب دینا فرمانی زندگی گزارن والے پسینیاں چشرا بھور ہونگے اور راب دینا ماساں پڑھنے والے تہجتاں پڑھنے والے ذکر و عذکار کرنے والے صدقہ خیرات کرنے والے راب دیاں حمدہ سنامہ بیان کرنے والے پال دین کے آمدہ ہوئے گا ارشتے سائے دے نیچے ہونگے اے ارشتے سائے دے نیچے کھڑے ہونگے انہانو کوئی خوف نہیں ہووے گا کوئی خطرہ نہیں ہووے گا کوئی ٹار نہیں ہووے گا کوئی ازمائش نہیں ہووے گی یہ پڑے پڑھ سکون اور پڑھ اتمن آن دے اندر کھڑے ہونگے یہ اتمن آن والے طرح راستے جے کھڑے ہونگے اور میرے تے توڑھے پیرو مرشہ جناب محمد